اسے انکونڈ گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو گائز آج میں سب کے لے کے ہی ہوں اید گلیم لک تو گائز آج میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ میں نے لک کیسے کریٹ کیا میں سب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو گائز ویڈیو کو پورا انٹرک ضرورت ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائکن نہ بھولیں تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں میرا کتا اچھا میکپ ہوگا سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز دیکھ سکتے ہیں میرا چہرہ بلکھلی ہو جکے تو میں بیکپ کروں گی سب سے پہلے میں نے پرائمر لے لیا تو گائز اس کے بعد میں ہلکا سا پرائمر لے کے اپنے چہرے پر پورا ٹیپ کر دیا اس کے بعد میں بیس لگوں گی میرا پاس یہ بیس دوسرا ہے اس لئے میں نے ایسے کیا تو گائز اس کے بعد بیس میں نے ہو چکے اب میں اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی تاکہ ہماری جو ہے چہرے پر فکس ہو جائے اور اچھے سے میں نے کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آئی بروز بھی میں نے پہلے ہی بنا لیا کیونکہ آئی بروز میں زیادہ بناتی نہیں کیونکہ میں چہرے پر بہت ہی عجیب لگتے ہیں باڈی اس بار میں نے بنا لیا پورا ہی پتانے لگی ہوں تو گائز میرا ہو چکے لوز باورڈر سے میں نے فکس کر دیا اپنا بیس دیکھ سکتے ہیں تو گائز اس کے بعد میں نے ہلکا سا براون ہلکا سا بلیک کلر لیے کیونکہ میرا جو ڈریس ہے وہ بلیک اور گولڈن ہے سو اس لئے میں نے بلیک لیے اور اس کو میں اچھے سے بلائنڈ کر رہی ہوں دونوں ساکتے ہیں اس میں نے اچھے سے بلائنڈ کر رہی ہوں اور میں نوکیا اپنی سائٹ کی طرف سے بنا رہی ہوں کیونکہ میری آئیز چھوٹی ہیں تو میں تھوڑی اس کو بڑا کرنی کے لیے میں اپنی نوکیاں زیادہ زیادہ بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو نہیں بھی بنا سکتے تو گائز دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں طرف سے میں نے اچھے سے بلائنڈ کر لی ہے بلیک کلر اور نوکیاں بھی اچھے سے بنا لی ہیں اب یہ دیکھیں گائز ہو چکے ہیں میرے دونوں طرف سے یہ دیکھیں تو گائز اس کے بعد میں کیا کرنے والی ہوں اس کے بعد میں گولڈن کلر میں لے کے لگانے والی ہوں تو میں ہینڈ سے لگائے دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا الگ الگ لائنیں دیکھیں گے اس طرح اچھا نہیں لگتا تو گائز اس سے ہم بلینٹ کریں گے اپنے بریش سے تاکہ کوئی لائن آلاغ لائن نہ دیکھے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے کر لی ہے تاکہ یہ آلاغ لائن نہ دیکھے تو گائز یہ ہمارا ہو چکے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد گائز میں سیکنڈ جو ہے میرے وہ دیکھیں گائز اس کے بعد گائز میں نے اپنا تھوڑا نیچے بھی بلیک آئی شیڈو لے کے نا نیچے سے بھی لگایا تھا پورا اس کے بعد میں آئی لائنر لگانے والی ہوں گائز دیکھ سکتے ہیں میں نے آئی لائنر لگائے کیونکہ میں آئی لائنر لگائے اس کی بڑی رکھنے والی ہوں کیونکہ عید ہے تو اس حسام سے مجھے تھوڑا اپنی آئیز بڑی دکھانی ہے اس لئے میں نے اپنا آئی لائنر بھی تھوڑا الگ ٹائپ کا آج رکھا ہوئے آئی ہوپ آپ سوپ کو پسند آئے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں میرے لائنر ہو چکے ہیں اور میں نوک بنانے والی کیونکہ یہ نوک بنانا بہت زیادہ پسند ہے اور میری آئیز بہت زیادہ اس سے پیاری لگتی ہیں تو گائز یہ میری آئی نوکیں ہو چکے ہیں دونوں طرف سے دوسری طرف سے بھی میں نے لگا لیا تھا اس کے بعد میں آئی مسکارہ لگانے والی ہوں اپنی آئیز پہ کیونکہ میں لائشز نہیں لگاتی گائز ہیوی بہت لائشز لگتی ہیں میری آئیز پہ کیونکہ میری آئیز چھوٹی ہیں اس لئے میں اتنا یوز کرتی ہے آئی لیشز پہ گائز میں نے اس کے بعد میں بلش بھی لگا لیے دیکھ سکتے ہیں اور شائننگ والا میں نے بلش بغیرہ سب کچھ لگا لیے دیکھ سکتے ہیں میرے کیتا اچھے لگ رہے تو گائز اس کے بعد میں اپنا آؤٹلائن کرنے والی ہوں اپنے لیپس تو میں لیپس آؤٹلائن کر لیتے ہیں لیپس ٹپ لگائی میں نے بڑھ گئے جوسی لیپس نہیں لگ رہے تھے تو اس لئے میں نے لیپ روز اپنا اٹھایا اور آگے اوپر لگا دیا دیکھ سکتے ہیں پھر کتنے شائن نپس کر رہے ہیں تو گائز آئی خوب آپ سب کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی تو گائز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے کمک سیکشن میں ضرور بتانے کی یہ میرا لک کیسا لگا گائز تو گائز مجھے بہت زیادہ یہ اچھا لگا تو گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو سب کو اڈوازید مبارک اللہ حافظ